یہ آج جو تقریب رنمائی ہے وہ ہے مجھے کچھ اور لکھنا تھا یہ کتاب 144 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کتاب کو انور سنس پبلشر ساہیوال نے شاہ کیا ابتدائی مضامین میں جناب علی حسن شیرادی اور جناب محمد اختر خان صاحب کا مضمون ہے اس کتاب میں زیادہ جو غالب حصہ ہے وہ نظموں کا ہے اور غزلیات بھی ہیں ہائی کو بھی بڑے خوبصورت ہمیں نظر آتے ہیں ان کے کلام کے حوالے سے گفتبوت کے لیے تو میں آپ کو دعوت دوں گا اور نمونہ ایک کلام بس دو تین شیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا غزل کے دو تین شیر سماعتوں کی نظر میری پلکوں پہ چمکا تھا جو آنسو میری پلکوں پہ چمکا تھا جو آنسو میری ساری ندامت ہو گیا ہے عجبک سانحاسا ہو گیا ہے بدن میں کوئی ہجرت ہو گیا ہے عجبک سانحاسا ہو گیا ہے بدن میں کوئی ہجرت ہو گیا ہے اور تیری تیری ظلفوں کی مہک جیسی ہاوہ چلیں وقت کو چاک پر گھما ڈالا وقت کو چاک پر گھما ڈالا خواب میں کوزہ کر رہا ہوں میں اور ایک ہائی کو سماعت کریں ساعتِ حجر سانپ کر اسجد روز ایک خواب ٹوٹ جاتا ہے رات بھر کرچیاں اٹھاتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت نظمیں بھی ہیں جن میں ایک نظم اکثر ایک نظم سے اقتباس ہے وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی میرے جذبوں کو تم نے زندگی کے رنگ لوٹ آئے میں اکثر اس سے کہتا تھا صدی کوسے قضا کے رنگ تیرے حسن کا پرتو وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی کہاں سے لفظ چنتے ہو میرے شائر میرے اسجد میں اکثر اس سے کہتا تھا تو سرطہ پاہ مکمل شائری ہے سو میں شائر تو نظموں کے انوانات بڑے پیارے ہیں چپ انجان بچپن جدائی ہو نہیں سکتا یاد تو ہوگا رفاقت پرسہ ہجرت کا ذرچان دعا محبت دشتے بے کران مجھے ماں یاد آتی ہے تو ایسے انوانات ان کی نظموں کے ہیں جو چیز میں نے ایک سرسری سی نظر میں اخص کی وہ یہ ہے کہ اسچن محسوسات کا شائر ہے اس کی شائری محسوسات کی شائری ہے اور محسوسات کی شائری جو ہے اس کی اس کی یوں سمجھ لیں پہچان یہ ہے کہ جس جذبے سے جس خیال سے شائر گزرتا ہے اسے فوری اپنی گریفت میں لاکر روانی کے ساتھ پیش کر دیتا ہے اور اسچن نے جس جس لمحے سے گزرا اسے رقم کیا ہے جیسے دوستوں سے ملنے کا اسے اور پچھڑنے کا دکھ یعنی خاص جو موضوع اسچن کی شائری میں نظر آتا ہے وہ ہجر ہے فراک ہے اپنوں سے بچھڑنے کی جدائی ہے اسی لئے اس کے ہاں پرسہ جیسی نظر ماں مجھے یاد آتی ہے ایسی نظر اور بہت سے غدل کے اشار ایسے ہیں جن میں ہجرت کا اپنوں سے بچھڑنے کا دکھ جو ہے اپنے کئی پہلوں کے ساتھ جلوہ گر دکھائی دیتا ہے